مرجید کور جی آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر تھاکور کہہ رہے ہیں کہ باتچیت تو کہیں ہونی چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ باتچیت کا یہ طریقہ صحیح ہے ہم باتچیت کے غلاف نہیں ہیں ہم باتچیت کے طریقے کی بات کر رہے ہیں ہم وقت ماحول اور نزاکر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں دو تین بات میں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ دو ایشیوز مکس نہیں کیے جا سکتے کہ کوئی پرائیوٹ ویزٹ پہ عبادت کے لیے آئے تو کیا ہم اوبجیکٹ کریں گے ہم سیکولر انڈیا ہیں ہمارے دیش کے لوگ بھی دوسرے دیشوں میں پاکستان سمیت عبادت کے لیے جاتے ہیں اپنے اپنے دارمکستانوں پر تو وہ تو اس میں تو کوئی کسی کو اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے وہ ہوا وہ ٹھیک ہوا لیکن سی پی تھاکور جی کی بات سے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تیسری بات بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی ہر باسکٹ کے اندر اپنے انڈے رکھنا چاہتی ہے کیونکہ الیکشن کا سال ہے تو وہ کمیونلائزنگ بھی چاہتی ہے پولیرائزیشن بھی چاہتی ہے اور پھر یہ بھی دکھانا چاہتی ہیں کہ ہم بھی بڑے سنجیدہ ہیں ہم بھی باتچیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ڈائلوگ پروسس تو کسی بھی سیج میں ختم نہیں ہو سکتی یہاں تک کی جب فوجیں بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو یہاں تک کی جب لڑائی بھی چل رہی ہو تو ڈائلوگ ہی ایک راستہ ہوا کرتا ہے تیسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں in any case ہندوستان کے لیے بہتر کیا ہے ہندوستان کے لیے بہتر ہے کہ ہماری جتنی نیبر وڈ ہے وہاں پر سٹیبلیٹی ہو ستھائیت ہو اور ہم ان کی افرا تفری سے ہمارے پر ایفیکٹ نہیں ہو چاہے وہ ٹیروریسٹ اٹیکس ہو اور چاہے وہ وار سیچویشن ہو ہندوستان کو ڈیویلپمنٹ میں پیس چاہیے ڈیویلپمنٹ کی پروسس کے لیے تو اسی حساب سے پیس ہونا شانتی ہونا دونوں دیشوں کے بیچ میں اور اس کے لیے جروری ہے سیویلین جو گورمنٹ ہے یا سیویلین انیشیئیٹیوز ہیں وہ اس دیش میں مجبوط ہو ڈیموکرسی اس دیش میں اُبر سکے وہاں کے جو ٹیروریسٹ گروپس اور ٹالیبان گروپس اور دوسری قسم کی سارے گروپس ہیں جو پاکستان کے لیے بھی سیردرد ہیں ہمارے لیے بھی سیردرد ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آرمی کا بھی ڈیویزن ہے وہاں پر آرمی کا بھی ایسا رول ہے تو ایسی ساری سیچویشن میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس بات کو اوبجیکٹ کرنا چاہیے کہ ڈائلگ کیوں ہے باتچیت کیوں ہے ہاں میں یہ مانتی ہوں کہ کوئی سی بھی نیبر ہوتو اس کو فرم ایک اپنی اپنی اپینین دینا اور فرم نیس دکھانا کہ ہم کسی بھی قسم کی دھوکہ دڑی ٹولریٹ نہیں کریں گے ٹیروریزم ٹیروریٹ نہیں کریں گے دکھل اندازی ٹولریٹ نہیں کریں گے برداشت نہیں کریں گے وہ فرم نیس دکھانا اپنے لیول پہ گورنمنٹ کی طرف سے نہائیت جروری ہے لیکن جنتہ کے بیچ میں کمیونلائزیشن کروانا وہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہوگا اس سے پھر ہم وہاں کے انہی تطووں کو مدد کرتے ہیں اور اپنے دیش کے بھی انہی تطووں کو مدد کرتے ہیں جو کبھی ہندوستان اور پاکستان میں دوستی تو چاہتے ہی نہیں اور شانتی چاہتے ہی نہیں اس لئے میں نہیں سمجھتی کہ ڈائیلگ پروسس نہیں ہونا چاہیے وہ تو آگے بڑھنا ہی چاہیے اور اس لیول پہ گورنمنٹ نے جو ڈیسیزن لیا ہے وہ ان کی بات ہے میں تو پیپل آف انڈیا کی طرف سے صرف وہ لوگ نہیں تھے جو آج پروٹیسٹ کر رہے تھے اس دیش کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل ریلیشنشپ انڈیا اور پاکستان میں بڑھنی چاہیے دوستی بڑھنی چاہیے اور وہاں کی جو اگروادی تاکتے ہیں یا فینٹک تاکتے ہیں سمپردائک تاکتے ہیں ان کی وہاں شکست ہونی چاہیے اور ایسی ہی تاکتوں کی ہندوستان کے اندر شکست ہونی چاہیے اس زندیشے کو آگے بڑھانے کی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ضرورت ہے